دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان حیدراباد پولیس کا کارنام آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ چاروں آروپیوں کو انکاؤنٹر میں مار چکی ہے کل کی یہ خبر ہے کل یعنی کے فرائیڈے یعنی کے جمعہ کا دن یعنی کے شکروار کا دن جس دن دھاکڑ خبر کا آفیس بند رہتا ہے اس لیے خبر میں آج شنیوار کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اس خبر کے چار دلچس پہلو آپ کے سامنے رکھنے جارہا ہوں سے تو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے بڑے بڑے پترکار ہونے اس پہ بہت کچھ کیا ہے لیکن میں بھی ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھنے جارہا ہوں بھلے ہی دیر سے ہو لیکن جو نظریہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے ابھی تک اس نظریہ پر کسی نے غور نہیں کیا ہے سب لوگ پولیس کی بھومکہ پر تو سوال کھڑے کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی راجندگ ستہ یا راجندگ پارٹی کو لے کر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کیا اس میں کسی راجندگ ستہ یا کسی راجندگ پارٹی کی بھومکہ ہو سکتی ہے اور کیا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسری راجندگ ستہ یا راجندگ پارٹی کے سامنے چونتی کھڑی کر دیئے غور کریں گے چار پہلوں میں اور کیا یہ پولیس واقعی میں اتنی دلیر ہے اور دلیر ہے تو کن کن معاملوں میں دلیر دکھائی دیتی ہے اور کن معاملوں میں دلیر نہیں دکھائی دیتی ہے چار پہلوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آگے پڑھنے سے پہلے چھوٹی کپی لیں آپ سے جو بگل میں نمبر دیکھ رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اور آپ کے پاس جو بھی خبر ہو وہ فون کر کے یا واتس اپ کے ذریعے ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں داکڑ خبر کے پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف بھومی کا نہیں بناوں گا سیدھے سیدھے مدے کی بات کروں گا اس لیے سب سے پہلے بات کر لی جائے جو اینکاؤنٹر کے بعد کی استھیتی تھی اس پر ہیدر آباد پولیس اینکاؤنٹر کر دیتی ہے اینکاؤنٹر کرنے کے بعد جو چاروں آر اوپی ہیں ان کے ڈیڈ بوڈیز کو ان کے شبوں کون کی لاشوں کو موکے پہ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے میں نے بارہ سال گراؤنڈ زیرو پہ ریپورٹ کی ہے دیش کے تین بڑے اخباروں میں رہا ہوں امرو جالا سے شروعات کی ہندوستان میں رہا دینک جاگران میں رہا حالکہ دینک جاگران میں رہا دو مہینے بھی نہیں جیل پائے مجھے ہندوستان نے تو ساڑھے پانچ سال جیل آ اور امرو جالا تین سال تک میں اس میں رہا ہوں ڈیڈ بوڑی پڑی رہتی ہیں گھنٹوں کیا انتظار کیا جاتا ہے لوگوں کا لوگوں کی بھیڑ آ جاتی ہے جب دیکھ ہو جاتی ہے اس کے بعد جیکارے گونجنے لگتے ہیں تیلانگانہ پولیس زندہ باد کے کچھ لوگ پولیس کو کندے پر اٹھا لیتے ہیں نارے بازی کرتے ہیں اور فول مالائے پہلا لے لگتے ہیں فول برشا کرنے لگ جاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بہنپو میڈیا اور تمام میڈیا پر وائرل ہونے لگ جاتی ہیں تیجی سے چلنے لگ جاتی ہیں کہ دیکھیں انکاؤنٹر کر دیا ہے لوگ جوش میں ہیں پولیس کی بہوائی کر رہے ہیں تمام چیزیں یہ ہو رہی تھی یا کروائی جا رہی تھی اس پہ آپ کو گور کرنا پڑے گا کیا یہ محض اتفاق ہے پھر میں کہہ رہا ہوں انکاؤنٹر جب ہوتا ہے اس کے پانچ منٹ بعد ایمبلیس موقعے پر پہنچ جاتی ہے اور ایمبلیس کا کام ہوتا ہے کہ ڈیڑھ بوڑی اٹھا کے لکھ کے جائے یا جو لوگ گھائل ہیں انچار ہیں ان کو لکھ کے جائے لیکن وہاں چھوڑا گیا اس کے بعد نارے بازی تمام چیزیں اور پھٹی میں چل رہا ہے اسی کے ساتھ وہاں پر پہنچے لوگوں سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ کیا ہے وہ بتانے لگ جاتے ہیں یہ صحیح لاج ہوا ہے ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو جلا کر مات دینا چاہیے تھا ان کو زندہ چلا دینا چاہیے تھا کچھ پترکار تو ہاتھ اٹھوا کر لوگوں سے یہ تک پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا گلہ تھے اور کچھ پترکار جو ہیں وہ نیڑنے ہی دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہی ہونا چاہیے جبکہ آدھا دین گزرنے کے بعد کمیشنر جو وہاں کے اہدر آباد کے وہ پریس کونفرینس کرنے آتے کیا محض اتفاق ہے یہ کیا ڈراما چل رہا ہے آدھا دین لگ گیا کیا سوچ رہے تھے پچھلے شہ گھنٹے سے جب پریس کونفرینس کرنے اسے پہلے کیا پوری پلاننگ کر رہے تھے سلیم جاوید کی پوری ستھی لکھ رہے تھے یہ کوئی اتفاق ہے یا بہت کچھ سوچیں سمجھیں طریقے سے کیا گیا ڈیڑھ بڑی موقع پر چھوڑی گئے پبلک نہ آ کے پھول مال آئے پہن آئی نہ رہے لگائے میڈیا والوں نے تمام چیزوں کو دکھا یہ کیا گیا یا کر بایا گیا اس پر آپ کو سوچنا پڑے گا یہاں سے اب خبر کے دوسری حصے کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو اسے کیوں نہ تیلنگانہ پولیس اس کا راجنتی کا انکاؤنٹر قرار دیا جائے اور کر لیجے کچھ پہلو پہ آپ بھی شاید میری بات سے اتفاق کریں گے پہلا اتفاق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جب سے ہیدر آباد کے اندر اس مہیلہ ویٹرنری ڈاکٹر کی جلا کر ریپ کرنے کے بعد جلا کر ہتیا کی گئی تھی اس کے بعد پورا جو ڈلی میں بیٹھا ہوا ہندی میڈیا ہے بھوپو میڈیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میڈیا نے سیدھے طور پر کے سرکار جو ٹی آر ایس کی سرکار ہے وہاں پہ تیلنگا نارا سمیٹی کے اور کے سی آر وہاں کے سی ہمیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ اگر وہ ڈلی بھی پہنچے شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے تو ابھی ان کی طرح مائک گھما دیا کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی ہیں آپ یہاں شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے گھوم رہے ہیں جبکہ ایسی ہی ایک ہےوانیت والی گھٹنا بی جے پی شاہ سید جھارکن میں ہوئی تھی اور وہ بھی کہاں سے ہوئی تھی رازدانی دلی کے اندر رازدانی رادشی کے اندر ہوئی تھی اور رازدانی میں بھی کہاں ہوئی تھی سیدھے سیہ مہاں اس کے بغل میں ہوئی تھی وہاں سے ایک لڑکی کو تمنچے کے بل پر کنیپ کیا گا اور ہیر بٹے بلے آگے بارہ لوگوں نے اس کا ریپ کیا دلی سماج کی وہ لڑکی تھی اور لڑکی جو ہے وہ لوگ کی سٹوڈنٹ تھی اس ماملے پر میڈیا کچھ نہیں بول رہا تھا لیکن ہیدر آباد والے میڈیا ماملے پر میڈیا خوب بول رہا تھا یہاں تک کہ رسس بی جے پی کے لوگ بول رہے تھے رسس کی مہیلہ وینک کے لوگ نکل نکل کے دھرنا پرداش کر رہے تھے کیا صرف اس لیے اس لیے دھیان دیجئے کیا صرف اس لیے تلنگانہ سرکار نے سوچا کہ ہر انگلی ہماری طرف اٹھ رہی ہے اب جو انگلیاں بچی ہیں وہ ہم دوسروں کی طرف اٹھوا دیں گے اور انہوں نے اپنی پولیس کے ذریعے انکاؤنٹر کرا دیا اور چنوٹی پیش کر دی اتر پردیس کے سامنے چنوٹی پیش کر دی جھار گھنڈ کے سان میں کہ اب آپ بھی کرا کے دکھائی جھار گھنڈ کی پولیس میں اگر دم ہے تو وہ اس لڑکی سے بلاتکار کرنے بارے بارہ لوگوں کا انکاؤنٹر میں مارے دکھائے اتر پردیس پولیس میں اگر دم ہے تو کیوں نہ وہ اب انہوں میں جو لڑکی کے ساتھ ہوا ہے چاہے وہ بیدھاک نے کیا ہو چاہے دوسرے لوگوں نے کیا ہو جو بعد میں بھی گھٹنا ہوئی دو معاملے ہوگے نا انہوں کے وہ لڑکی خبر بھی آ رہی ہے کہ آج صبح مر چکی ہے اسپتال میں اس کی جان جا چکی ہے جو 90 فیصد جلس گئی تھی تو کیا اب یوپی پولیس اور جھارکھرن پولیس بھی ایسا کرے گی تو کیا یہ سوچے سمجھے طریقے سے ایک راجنیتک نیرےٹیو سیٹ کرنے کے لیے انکاؤنٹر کرایا گیا ہے اور کیوں نہ اس بات کو مانا جائے کیونکہ میڈیا بھی اب یہی سوال کر رہا ہے کہ جب حیدر آباد پولیس کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں اور حیدر آباد پولیس نے کئی نہ کہیں یہ میسیج بھی دینے کی کوشش کی کہ اتر پردیس ہو جھارکھرن ہو یہ تمام جو لوگ ہیں یہاں پہ تو آئے دن بلتکار کی ایسی بڑی بڑی بارداتیں ہوتی رہتی ہیں جب ان کی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہمارے یہاں تو پہلی بار کچھ ہوا تھا ہم نے پہلی بار میں پانچ چاروں آر اوپیوں کو پھوڈ ڈالا ان کو مار ڈالا سب کچھ کر ڈالا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا واقعی میں ایک راجنیتک نیرےٹیو راجنیتک دھانا بدلنے کے لیے نہیں کی گئی ہیں یا کروائی گئی ہیں اس کے پیچھے سوچنا آپ کو پڑے گا یہ واقعی میں ایک راجنیتک انکاؤنٹر ہوا ہے تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں اب پولیس کی بھومیکہ کو لے کر بات کر لیتے ہیں کہ پولیس واقعی میں اگر اتنی دھیلیر ہے تو کچھ اور معاملوں میں بھی تو کر کے دکھاتی صاحب اگر اتنا ہی چھپن انچ کا سینہ ہے پولیس کے پاس تو کہیں اور بھی تو کچھ کر کے دکھاتی کچھ ایکزامپل آپ کے سامنے تازہ رکھ دیتا ہوں اتر پردیس کی سرزمی سے آتا ہوں خاص کر پشی مطر پردیس کی تو کچھ اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی سال بھر ہو چکا ہے تین دیسمبر کو پچھلے سال کی بات ہے بولن شہر میں ایک سیانہ تھانہ تھا اس کے انسپیکٹر تھے سبوت کمار سنگھ ان کو ایک بھیڑ آتی ہے پیٹ پیٹ کر مار ڈالتی ہے لیکن اس نپنسک پولیس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے انسپیکٹر کو مارنے والے لوگوں کو انکاؤنٹر میں مار دے مار دیتی نا کرتے ہیں انکاؤنٹر ایک کو نہیں مار پاتی جانتے کیوں کیونکہ وہ لوگ ستا کے سنڈکشن میں پل رہے ہوتے ہیں ہندو تکے مدے پار وہ ہتیاں کا آروپ لگاتے ہوئے بھوال کر رہے ہیں اتنا دم نہیں ہوتا اس پولیس میں کہ یہ ان کو مار ڈالتی دوسرا سین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتر پردیس کا ہی ہے پرتاب گھڑ کے کنڈا میں جو راجہ بھائیہ کا گھڑ ہے وہاں پہ سی اوز یاو لگ کو بھیڑ موت کے گھاٹ ہوتا ڈالتی ہے پولیس چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے کیوں نہیں پولیس والے انکاؤنٹر کر دیتے کیوں نہیں بھیڑ کو مار دیتے دم نہیں تھا نا کیونکہ کنڈا کس کا چھیترہ آپ سمجھ لیجے راجہ بھائیہ کا اور راجہ بھائیہ کا چھیترہ مگر یہ پولیس گولی چلا دیتی تو اس پولیس کا ہوتا کیا تو اتنے ہی بڑے کلیجے والی ہے پولیس تو وہاں بھی کچھ کر کے دکھاتی وہاں تو ان کے افسر مر رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے اسی طریقے کا تیسرا معاملہ اتر پردیس کے مطورہ میں جبار پارک والا آپ کو یاد ہوگا ایس پی کو مارا گیا ہے ان کو پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا اسی طریقے سے انسپیکٹرہ سنتوز کمار کی حتیہ کر دی گئے پولیس والے بھاگ گئے موقع پر چھوڑ کے ان کو ان کی ڈیڈ بڑی تک نہیں اٹھانے آئے اگر پولیس میں دم تھا تو کروس پائرنگ کرتی مارتی بھیڑ کو لیکن نہیں ماریں گے شاید پولیس کا حال ٹھیک اسی طریقے سے ہو گیا ہے جیسے ایک کمیونٹی ہے جو بندے ہوئے پشووں کو کٹنے کا کام کرتی ہے اس لئے پولیس بھی جو اس کی کسٹڑی میں ہوتے ہیں ان کو انکاؤنٹر میں پھوٹ ڈالتی ہے مار ڈالتی ہے اور اپنے آپ کا چھپنیچ کا سینہ دکھانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے ہم نے دیکھا انکاؤنٹر ایک انکاؤنٹر کے موقع پہ میں پہنچا تو پتہ چلا جب میں نے اس بائیک کا پیکٹرول والا پائپ کیس دیا تو بائیک سوکھی ہوئی تھی جس پہ پولیس نے کہا کہ ہم نے دو کو انکاؤنٹر میں مار دیا اور ایک بھاگ گیا ہم نے کہا بائیک میں تو پیٹرول ہی نہیں بائیک چل کیسے رہی تھی کہاں سے علاقے وہ بائیک ڈالی تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے اس بائیک کے اندر پیکٹرول ڈالا گیا ہم نے وہ منظر پولیس کے دیکھ پھر میں بار بار کہتا ہوں گراؤنڈ زیرو پہ ہم نے ریپورٹ کی ہے یہ تین ایکزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے علاوہ ہزار ایکزامپل ہیں اگر پولیس نہیں دلیئر تھی تو گولیاں چلا گیا اس کو کیوں نہیں ماری سبوت کے ہتیاروں کو مار تھی مکل دیویدی سنتوز کو مار کے ہتیاروں کو مار تھی زیاؤل حق کو جو مار رہے تھی اس بھیڑ کو مار تھی دم تھا گیا چوتے حصے کی درب چلتے ہیں بینہ ستہ سنڈکشن کے پولیس کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے ایسے انکاؤنٹر میں آپ کو ایکزامپل کے ساتھ دوں گا صاحب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے منظر رکھتا ہوں نصو اکیانوے کا پیلی بیت اتر پردیس کا چلتی ہوئی بس ہے بس میں سے پچیس سکھوں کو بھیڑ پولیس اتار لیتی ہے اور اتارنے کے بعد ایک لائن میں کھڑا کر کے ان سکھوں کو گولیوں سے بھون ڈالتی ہے کیونکہ اس وقت کی ستہ اگروباد کے نام پر سکھوں کا خون بہوا رہی تھی مروا رہی تھی تو پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ ستہ خوش ہو جائے گی ستہ کی خوشی کے لیے گولیوں سے بھون دیتے ہیں لیکن بعد میں پچیس ہبیس سال تک مقدمہ چلنے کے بعد دوہزار سولہ سترہ میں فیصلہ آتا ہے سینتالیس پولیس والوں کو عمر قید ہوتی ہے یہاں یاد رکھنا پڑے گا پولیس والوں کو لیکن کیوں کیونکہ ستہ چاہتی تھی تو پچیس سکھوں کو بس سے اتار کے مار ڈال آپ دوسرا سینہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرٹ کا انیس سو ستہ سی انیس سو چھاسی میں بابری مسجد تالے کھولے دنگے بڑھ گئے انیس سو ستہ سی میں پی ایس سی گئی ہاشنپورا ٹرک میں مسلمانوں کو لادہ پینتالیس مسلمانوں کو غازی آباد لے کے آئی پہلے غازی آباد کی گنگ نہر پہ گولیوں سے بھونڈ ڈالا دس بیس تھی اس کو اور باقی بچے ہوئے کو لے جا کر ہندر نہر کی پٹری پر گولیوں سے بھونڈ ڈالا ابھی حالگی میں فیصلہ آیا ہے اس پورے معاملے پر اس پورے معاملے پر فیصلہ ہے انیس پولیس والوں کو آخری سانس تک دلی ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے لیکن کیونکہ ستہ چاہتی تھی کہ مار ڈالیں مسلمانوں کو جی سے مسلمانوں میں دہشت بنیں یہ دنگیں جو ہو رہے ہیں اور باپزی مسجد کھلنے کے بعد جو بوال چل رہے ہیں وہ بند ہو جائے تیسرا ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوہزار ساتھ میں یوپی کی گدی پر بیٹھی ماہ وطی اور دوہزار بارہ تک وہ سی ہم رہی نوونی سکیرا نام کے ایک آئی پی ایس مزفرنگر چلے گئے مزفرنگر ایک crime zone بن چکا تھا ستہ نے کہا کہ encounter کی انہوں نے دھڑا 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 دھڑ ایک ایک کر شوشیل موچ نفیس کالیا بڑے top class کے جو بدماز تھی ان کا encounter میں مارا گیا اور شکیرا کا نام پڑ گیا شکاری جی ہاں نوونی شکیرا کا نام شکاری پڑ گیا شکاری آ گیا شکاری آ گیا ایسے ایسے کر کے لوگ بات کرنے لگے تو انہوں نے مار ڈالا encounter کیے وہاں جو ہے کیونکہ ستہ چاہتی تھی ستہ کو وہاں crime ختم کرنا تھا تو انہوں نے کیا لیکن وہی نبنی سکرہ ہے آج بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اب تو چڑیا بھی نہیں مار رہے ہیں کیوں نہیں مار رہے ہیں جواب دیجئے گا اس بات کا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو ایسے اور آگے جب جائیں گے تو آپ اور بڑی ایجنسیوں کی بات کر لیتے ہیں ساف کہا جا سکتا ہے کہ ستہ کے سرنکشن میں ہوتا ہے جیسے کاؤنگریس کی سرکار تھی تب یہی نائے نیشنل انویسٹیکیشن ایجنسی امی شاہ کو دوشی بتا رہی تھی پرگیا سادوی کو دوشی بتا رہی تھی سوامی اسیمانند کو دوشی بتا رہی تھی لیکن جیسے ہی ستہ پریورتن ہوا اور نریندر موڈی گدی پر بیٹھ گئے ویسے ہی امی شاہ بری ویسے پرگیا سادوی بری ویسے سوامی اسیمانند بری جتنے تمام لوگ ہیں سب بری تو یہ کیا گلت ہے کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ آپ کے سامنے یہ ایکزامپل جو ہیں گلت ہیں گلت ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ ستہ کے سنڈکشن میں انکاؤنٹرز کرتے ہیں اور مارتے ہیں ایسے لوگوں کو لیکن پھر بھی کیا پولیس کو اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھانا چاہیے کیونکہ جیل تو اسی کو جانا پڑتا ہے مقدمے تو اسی کو جھین لے پڑتے ہیں اور اسی نے قسم کھائی ہے کہ وہ سب کے ساتھ برابر بیہوار کرے گی آخر کب تک وہ ان راج نیتک انکاؤنٹرز کا حصہ بنتی رہے گی کیونکہ اگر جانچ ہوئی اور چاروں کے چاروں جو انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں لوگ اگر وہ انکاؤنٹر غلط ثابت ہو جو کہ ہوگا صاف دکھائی بھی دے رہا ہے دس پولیس والے چار لوگوں کو لے کے گئے میں جانتا ہوں رسی سے ہاتھ باندے رکھتے ہیں ہتکڑی بولتے ہیں اس کو وہ پولیس والی ہتکڑی فلم والی ہتکڑی نہیں ہوتی ہے زنجیر سے جو بندی ہوتی ہے رسی سے بندی ہوئی ایک ہتکڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باندھنے کے بعد جب گاڑی میں بیٹھا جاتا ہے تو ان کا ایک ہاتھ ایسے باندھ بھی دیا جاتا ہے کھلانی چھوڑا جاتا ہے ان کو ان کا ایک بات ہاتھ کسی چیز سے پائیں پگیرہ سے باندھ دیا جاتا ہے ایسے کر کے پول ٹائم ان کا ایک ہاتھ ایسے ہی جاتا ہے ٹھیک ہے بتایا جا رہا ہے کہ پتھر بھی لے گئے وہ لکڑی بھی لے گئے کیسے لے جائیں گے کچھ پتھرگار کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو ان کی جامعہ تلاشی لے جانے سے لے جانے سے پہلے ان کی جامعہ تلاشی لینی چاہی دی یعنی کہ ان کی تلاشی لینی چاہی دی تھی وہ اب اتر پردیس اور جھارکنڈ کی طرح موڑ دی ہے تو اتر پردیس اور جھارکنڈ میں کیا ہوگا کیا وہاں بھی پولیس ایسی اراج اکتہ دکھائے گی یا نہیں دکھائے گی بنے رہے گا داکڑ کبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں فیلال آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں اجازت